بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فسٹیر ہے اور چپٹر ہے ہمارے پاس گیسز اور گیسز چپٹر کا لیکشن نمبر دو آج ہم رہیں گے کل ہم نے پراپرٹیز آف گیسز کے بارے میں بات کی گیسز کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں ہم نے سیکھا اور آج ہم سیکھیں گے پراپرٹیز آف لیکوڈ لیکوڈ کی پراپرٹیز جانے گی کہ لیکوڈ کی پراپرٹیز کونسی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے انڈیفینٹ شیپ لیکوڈ کی شیپ انڈیفینٹ ہوتی ہے انڈیفینٹ یعنی کوئی شکل نہیں ہوتی مقصود شکل نہیں ہوتی مقصود شکل نہیں ہوتی لیکوڑ کی کوئی شکل مقصود ہے انڈیفینیٹ ہوتی ہے جو کنٹینر کی شیپ ہوگی وہی لیکوڑ کی شیپ ہوگی آپ لیکوڑ کو گلاس میں ڈال دیں تو لیکوڑ گلاس جیسا ہو جائے گا آپ اس کو جگ میں ڈال دیں تو وہ جگ جیسا ہو جائے گا آپ اس کو بوٹل میں ڈال دیں تو وہ بوٹل جیسا ہو جائے گا اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی دیفینیٹ شیپ نہیں ہوتی دوسری پرپرٹی ہے لیکن لیکوڑ کا والیم پانی ہے اس کا جہیں بھی کسی بھی کنٹینر کے اندر ڈالیں گے تو وہ لیٹر ہی رہے گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گلاس سے جگ میں ڈالا تو وہ دو لیٹر ہو گیا لیکن اس کا والیم کیا ہے؟ ڈیفینیٹ رہے گا کانسٹنٹ موشن لیکوڑ کے مالیکیولز کانسٹنٹ موشن میں رہتے ہیں ہر وقت موگ کرتے رہتے ہیں اس کے گرہ اپنے مومنٹ دیکھنے ہیں تو آپ پانی کا گلاس لے کے اس کے اندر ریڈز چاہی کا ایک ڈروپ ہے آپ دیکھیں گے اب اس کو ہلائیں نہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے اس سارے گلاس کے اندر ریڈز چاہی جو ہے وہ پھیل گی اس کا مطلب ہے کہ مالیکیولز موگ کرتے ہیں موگ کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کے بعد ہے جی ڈینسی لیکوڑ کی ڈینسی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکوڑ کی ڈینسی گیسز سے زیادہ ہوتی ہے انٹرمالیکولر فورس لیکوڑ کے درمیان انٹرمالیکولر فورس کافی طاقتوار ہوتی ہیں گیسز سے زیادہ طاقتوار ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لیکوڑ کے مالیکولز یعنی نگلیزیبل ہوتی ہے ایمٹی سپیسز سالڈ سے کم ہوتی ہیں اور گیسز سے زیادہ ہوتی ہیں سپیسز لیکوڑ کے مالیکول میں ایمٹی سپیسز ہوتی ہیں گیسز سے کم ہوتی ہیں لیکوڑ سے زیادہ ہوتی ہیں جیسے ہم کائناٹیک انرجی بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ جاسے ہم اس کی کائناٹیک انرجی کام کرتے ہیں تو یہ سولٹ کی شکل میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ موو کرتا ہے لیکن یہ پراسس گیس کی نسبت سلو ہوتا ہے سلو ریٹ ہوتا ہے اس کا لو ریٹ ہوتا ہے لیکن لیکوڈ کے موو کرتے ہیں لیکن اس کی شیپ کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا والیم ہوتا ہے Rei ھی ہوتے ہیں constant motion ہوتا ہے مسلسل جو موب کرتے رہتے ہیں رکھتے نہیں اس کی ڈینسری گیس سے زیادہ ہوتائی ہے انٹر مالکول فورس۔ گیسے سے زیادہ ہوتی ہیں ڈیپوڑھ کے مالکول سے کم ہوتی ہے اس کے ذر میں کیناٹیک انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جیسے جو ایتeries کیناٹیک انرجی بڑھ جاتا ہے اگر کان کیناٹیک انرجی کریں گے تیمپریچر کام ہوتی ہے 场ن کولائٹ کولیجن لیکوڑ کے ملاکلز کولایڈ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کولائٹ کرتے ہیں اپنی اینرجی دوس회 ملاکلز کتے دیdriven انرجی ٹرانس فر کرتے ہیں دفیوجن لیکوڑ کے ملاکلز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر ی STEM میکسر بنا دےتے ہیں لیکوڑ کے ملاکلز یہنی فارم میکسر بنے دے یونی فارم میکسر کا اس کا یا اس کے دفیوجین کی ریٹ率 جو WOODRUFF ہوتا ہے اللہ حافظ